کیا بیئر ٹرانسپلانٹ کروانا جائز ہے سوال یہ تھا کیا داڑھی میں ٹرانسپلانٹ مطلب ہے ٹرانسپلانٹ کروانا داڑھی کے کیا یہ جائز ہے تو دیکھ ایک عمومی شکل میں اللہ رب العزت نے جیسا انسان کو بنایا اگر وہ اس چیز سے ہٹ جاتا ہے یا تو کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا تو کسی بیماری کی وجہ سے تو وہ واپس اپنی اس حالات کو ریسٹور کر سکتا ہے ویسی اپنی حالتیں واپس پہنچ سکتا ہے اور اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے تو اگر کوئی شخص بیئرڈ کو ٹرانسپلانٹ کروانا چاہ رہا ہے اور اس کا مانا یہ ہے کہ اس کی داڑھی کسی نفص کے وجہ سے مضب اندرسینس کی کسی بیماری کے وجہ سے کسی ایکسیڈنٹ کے وجہ سے مضب پہلے گھنی تھی بڑی تھی اور اس وہ جھڑ گئی یا ہٹ گئی یا ختم ہو گئی تو کیا وہ ٹرانسپلانٹ کرائے تو ہاں ایسی شکل میں کہ اس کی داڑھی جس حالت میں تھی اگر اس حالت سے وہ خراب ہو جاتی ہے کسی وجہ سے بیماری کے وجہ سے جھڑ گئی یا پھر آپ بولیے کہ ایکسیڈنٹ کے وجہ سے کچھ ہو گیا یا آنگ لگنے کے وجہ سے وہ ترہ سکین جلی جاتی کبھی داڑھی چلی جاتی ہے تو ایسی شکل میں وہ داڑھی کو ریسٹور کرنے کے لیے مطلب جیسی تھی ویسا کرنے کے لیے داڑھی میں ہیڈ ٹرانسپلانٹ کروا سکتا ہے ہیڈ ٹرانسپلانٹ کیا ہوتا ہے انسانی جسم کے بال نکال کر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ سر کا ہیڈ ٹرانسپلانٹ ہے تو پیچھے کے بال جو بچ جاتے عام طور سے اس کو سامنے لگا دیا جاتا ہے یہ جسم کے دوسرے حصوں کے بال جیسا ہاتھ پر آتے ہیں مہنڈی رانوں وغیرہ پر آتے ہیں اس کو نکالا جاتا ہے اور اس جگہ لگا دیا جاتا ہے تو اگر اس کے داڑھی کا ہیڈ ٹرانسپلانٹ وہ کروانا چاہتا ہے لیکن ضروری یاد رکھی یہ ہو کہ وہ کسی نقص کے یا کسی پہلے سے موجودہ چیز تھی اس میں کچھ کمی پیشی ہو گئی کسی بیماری کے وجہ سے ایکسیڈنٹ کے وجہ سے جلنے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو واپس اس کو ریسٹور کر رہا ہے آپس اپنی اصلی حالت میں آراد اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر سوال یہ ہے کہ میری داڑھی گھنی نہیں ہے کیا میں ہیڈ ٹرانسپلانٹ سے سو گھنی کروں یا میری داڑھی لمبی نہیں آتی ہے تو کیا میں ہیڈ ٹرانسپلانٹ سے لمبی کروں تو میں کہوں گا بلکل نہیں ہے جائز نہیں حرام ہو جائے گا یہ خلقت میں تبدیلی میں آ جائیں گا اللہ نے جیسے انسان کو بنایا اس میں چینج کرنے میں ہی شامل ہو جائیں تو میں اللہ نے سمجھ لیے کسی کوئی داڑھی دی تھی گھنی اور بڑی تھی بیماری کے ویسے داڑھی جھنگ دی ایکسیڈن کے ویسے کٹ گئی یا جلنے کے وجہ سے وہ آتی نہیں ہے تو پھر وہ ہیڈ ٹرانسپلانٹ کروا سکتا ہے چونکہ اس کی داڑھی پہلے سے تھی لیکن اگر یہ سال اس شخص کا آئے کہ میری بہت پتلی ہے میرے بال سائنی ہیں میں کوئی داڑھی گھنی کرنا لمبی کرنا ہے تو اس کے لئے تو جائز نہیں ہوا لیکن جس کی تھی اور چلے گئی وہ کر سکتے ہیں اس کے لئے دلیل کیا یاد رکھے گی خلقت میں تبدیلی نہیں تو خلقت میں تبدیلی یاد رکھے تب ہوں گی جب انسان کے کوئی چیز نہ اور وہ اس چیز کو دکھائے اور اس طرح سے بنائے ٹھیک ہے اور اگر کوئی چیز پہلے سے انسان کے پاس ہو یا ہونا چاہیے وہ چیز اگر چلی جائے کسی وجہ سے تو اس کو واپس سے اگر وہ لگا لے یا ریسٹور کر لے تو اس میں کوئی گناہنی اور خلقت میں تبدیلی نہیں ہے جیسے کہ ایک صحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو ان کی ناک جو ہے جنگ کے اندر کٹ گئی اب ناک اس جنگ میں کٹ گئی تو ہوا یہ ہے کہ انہوں نے چاندی کی ناک لگا لی اب جب چاندی کی ناک لگائی اور اس پر سے گرم ہوا جایا کرتی تھی اور ناک میں ظاہر سی باتیں جو نمی وغیر آتی ہے جس کو ناک کا محل بولتے ہیں ہم زمان میں لیکن وہ جو نکلتا ہے یا درکھی وہ اندر جو ہوا جاتی اس کو تھنڈا کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے یا درکھی جو اندر ہوتا ہے ناک میں جو جمع ہوتا ہے تو وہ جب آتا تو اس میں سمیل ہو جاتی بدبو ہو جائے ایک عجیب خسم کی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بڑی عجیب خسم کی وہ آتی ہے جب سانس لیتا ہوں اس ناک سے جو چاندی کی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما پھر سونے کی لگا لے تو اس سے پتا چلا کہ ناک پہلے سے تھی ناک کٹ گئی تھی تو ناک اس کے بدلے چاندی کی لگا لے گی جب چاندی میں پرابلم آیا تو سونے کی لگانے کا حکم دے دیا گیا یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مرد کو سونا پہ انہا حرام ہے لیکن اس شکل میں کیوں کسی چیز کا متوادل ہو اس حدیث سے پتا چلا جائز ہے مطلب وہی متوادل تھا اس زمانے میں ناکیں جب کٹ جاتی ہیں تو ظاہر چاہتے ہیں ناک جو ہے یہ سوفٹ سبون ہوتی ہے اور اس کے اندر ہارڈ بون ہوتی ہے جو ایسی سراغ بنتا ہے اس میں ناک اٹک جائے کرے اس زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے آج کل یہ چیزیں نہیں ہوتی تم نہیں جانیں گی کسی کو دیکھنا ہے تو آن لائن دیکھیں کس طرح سے چہرے جب خراب ہو جاتے ناکیں کٹ جاتی تو لوگ نقلی نا چاندی کی لوہی وغیرہ کی لگایا کرتے تھے تو یہ اس سے دلیل ہے کہ کوئی چیز تھی اور وہ چیز اگر ختم ہو گئی تو اس کو واپس ریسٹور کرنے میں انشاءاللہ کوئی جس آپ کے دات تھے آپ گر گئے اور دات توٹ گئے دات ضرورت بھی اور دات تھے آپ تو واپس آپ اس کو داد لگا لی نقلی داد اس میں انشاءاللہ کوئی حرز نہیں لیکن آپ کا نقلی لینسس لگانا یا کوئی اور چیز کرنا وہ غلط ہے اس لئے کہ آپ کے آنکھیں ویسی نہیں تھی ظاہر صحت ہے آپ کو وہ کرنا درست نہیں ہے لیکن ایسی چیز تو داڑی ہے داڑی اگر پتلی ہے داڑی اتنی گھنینی جتنی آپ چاہتے یا داڑی کا اور کلر چینج کرنا چاہتے تو آپ کے لئے ہیل ٹرانسپرانٹ اس میں جائز نہیں لیکن داڑی آپ کی تھی کسی وجہ سے چلی گئی یا اس میں کوئی نقص آ گیا بیماری کے وجہ سے ایکسیڈنٹ کے وجہ سے دیگر وجوہات سے اور آپ اس کو واپس جیسی تھی ویسے کرنا چاہ رہے تو اس میں ہیل ٹرانسپرانٹ کرانے میں کوئی ضروری نہیں ہے تو داڑی کا ہیل ٹرانسپرانٹ کروانا ضرورت کے تحت بیماری کی وجہ سے ایکسیڈنٹل کیسیز کی وجہ سے انشاءاللہ اس کوئی نی خالو خاک کی کروانا یہ درست اور جائز نہیں ہوں گا یا درکی اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتر صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اسپر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں